اڈیالا جیل میں ناحق قید چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اپنی قوم کے نام پیغام پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جید و جہت نہایت تابناک ہے اپنی اٹھائیس سالہ سیاسی جید و جہت کے دران پاکستان تحریک انصاف نے ایک پورامن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالہ دستی قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدد انصاف کے فروغ کو اپنی پہچان بنایا نو مئی کو جس فالس فلیک آپریشن کی ذریعے تحریک انصاف کو کچھلنے کی کوشش کی گئی وہ سب پہلے سے تیشدہ تھا نو مئی دوہزار تیس کے حقیقت قوم پر پوری طرح واضح ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقیناً بڑی غلط فہمی کا شکار ہے چنانچہ میں ایک مرتبہ پھر دور آتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ نو مئی دوہزار تیس کو کس کے حکم پر مجھے اسنانباد ہائی کورٹس سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا کس کے حکم پر اسنانباد ہائی کورٹس سے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی کس کے حکم پر میرے پرتشدد اغوا کے خلاف پر امن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائیں گئیں کس کے حکم پر مقتولین کے اہل خانہ کو درائے دمکھایا گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف قانونی کاروائی سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کین کی سیکیورٹی ہٹائی گئی نو مئی کے واقعات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے انیس سو اکتر کے واقعات سے واضح مماثنہ دکھائی دیتی ہے چوبیس مارچ انیس سو اکتر کو اس وقت کا کمران یا یا خان سیاسی فری کین سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا مگر مذاکرات کی کامیابی میں ہر گس سنجیدہ نہ تھا چنانچہ چوبیس گھنٹے کے اندر یعنی پچیس مارچ کو مشیقی پاکستان نے فل سکیل فوجی آپریشن لانچ کر دیا گیا اسی طرز پر نو مئی کو ایک فالس بلیک آپریشن کے تحت پہلے مجھے ہائی کورٹ سے ہوا کیا گیا اور پھر پورے ملک میں ہزار مارے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کر دیا گیا یہ سب کچھ پہلے سے تہشدہ تھا پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراٹ پر کھڑا ہے سابق چیف جسٹس عمر اطاب اندیار نے چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو دھرنے احتجاج اور لانگ مارچس کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپورٹ کیا جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بند تھا نگران وزیراعظم کاکر نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم سینتالیس کا تانہ دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا ہے بلکہ ہمارے موقع کو بھی درست ثابت کیا ہے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط اور کمیشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری حقیقت قوم کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے یہ سب کچھ اسی لندن پلان کے تحت جس کے واضح طور پر تین آداب تھے اس پلان پر عمل درامت میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر واضح طور پر بطور سہولتکار دن رات مظروف عمل ہیں اسی پلان کے تحت میرے خلاف سینکڑوں جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں جبکہ زرداری نواز اور ان کے بچوں کے کیسز کو ماف کر دیا گیا ملک میں میڈیا پر اس قدر پابندیاں آئید ہیں کہ کوئی آواز نہیں نکلتی تاہم اس کے باوجود گندم کا سکینڈل باہر آ چکا ہے اگر میڈیا پر پابندیاں آئید نہ کی جاتی تو اب تک نہ جانے کتنے ہی سکینڈل سامنے آ جاتے ہم اپنے کسانوں سے یقجیتی کا اظہار کرتے ہیں ریاست پہلے ہی کسانوں کو کچھ نہیں دیتی اب ان سے ان کی محنت کا صلح بھی چھینہ جا رہا ہے ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خواک میں مل رہے ہیں اور عوام حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات میں عوام نے انہیں بری طرح شکست دی موسیقی